ممتاز کمیونٹی ایکٹیویسٹ اور آر سی انٹرٹینمنٹ کیز سی او رضیہ چودری کی طرف سے یومی ازادی پاکستان کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا اس روز مطرمہ رضیہ چودری کی سالگرہ بھی تھی چنانچہ سالگرہ اور یومی ازادی کی تقریب میں ایک ٹکٹ میں دو مزے والی بات سے رونک دوبالہ ہو گئی تقریب میں منچسٹر میں کونسٹ جنرل آف پاکستان تارک وزیر مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے جبکہ تقریب میں خواتین اور حضرات کی کثیر تعداد میں شرکت کر کے رضیہ چودری کو پولوں کے گلدستے بھی پیش کیے اور انہیں سالگرہ کی مبارک بات بھی دی تقریب میں ممتاز گلوکار زہیر لکھیرہ ان کی اہلیہ فریدہ لکھیرہ شویطہ گلد تنویر ملک عبداللہ خسن افتحار ڈار اور دیگر گلوکاروں نے خوبصورت اور سریلے گا کر خاضین سے خوبداد حاصل خاضین گائکی سے بہت رطف انداز ہوئے اور گانے والوں کے ساتھ میں سلسل گاتے رہے نیز تالیاں پیٹتے رہے نغمانہ کمل اور شفائی کا گلنے تقریب کے مناسبت سے نظمیں پڑیں اس موقع پر خاضین سے رضیہ چودری کو شاندار پروگرام کے نقاط پر مبارک بات بھی پیش کی رضیہ چودری نے خاضین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے پچیس سال قبل آر سی انٹرٹینمنٹ کے نام سے ادارہ قائم کیا جس نے برطانیہ میں پاکستانی آرٹ اور کلچر کو کامیابی کے ساتھ پرموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی آرٹ کلچر ڈراما شائری اور موسیقی کو برطانوی معاشرے میں فروح دینے کے لیے اپنی کوشیں جاری رکھیں گی نیز مقامی گلوکاروں شائروں اور عدیبوں کے لیے بھی مواقع پیدا کریں گی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں بھی ایسے مواقع پیدا کیے ہیں جس کے لیے وہ کمیونٹی کی مشکور ہیں کہ انہوں نے انہیں عزت دی اور ان کے پروگراموں میں بھرپور شرکت کی انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو آوارڈ بھی دیئے ہیں اور آئندہ بھی وہ آوارڈ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہر موقع پر ان کے ساتھ تاون کیا تقریب میں نظامت کفرائز آتف ریاض نے سر انجام دیئے جبکہ اہم شخصیات سمیت صحافیوں کی قصیر تعداد میں بھی شرکت کی پروگرام دیر تک جاری رہا اور لوگوں کی دلچسپی آخری وقت تک قائم رہی ساتھی ریپورٹر چودری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ نحبوب الہی بٹھ سپیکر ٹی وی مانچسٹر ماشاءاللہ آج کی محفل جو ہے وہ بڑے رنگوں میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھا جی رضیہ کی بردے ہے تو ہیپی بردے ٹو ہر انجوی دا انجوی دا ڈی آج ہم اولینڈم کے ایک مقامی ہال میں موجود ہیں اور رضیہ چودری جی آرس انڈرٹینمنٹ کو جو آن کرتی ہیں ان کے آج بردے سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ کمیونٹی میں ان کا بہت نام ہے ہر بندہ ان کو جانتا ہے پہنچانتا ہے ان کا کام کمیونٹی کے لیے بہت اچھا اور بہترین ہے خاص طور پر اپنی زالگرہ جب وہ مناتی ہیں سب کو اکٹھا کرتی ہیں سب کے ساتھ ملکے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تعمیرستی اور صحت دے اس طرح خوش آباد ہستی نسکراتی رکھیں آمین جو پروگرام ہے پر ممارک بات دیتا ہوں رضیہ چودری صاحبہ کو ماشاءاللہ یہ ان کی سالگرہ کے موقع پر تمام جو دوست عباب ہیں وہ شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ بیعہ سے مواقع ارام کریں اور طویل عمر عطا فرمائیں جو پروگرام ہے وہ اس لیے بھی یادگار ہے کہ ہماری پیاری بہن رضیہ چودری کی برسلے بھی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ تو پورے مانچسٹر بلکہ نارس ویسٹ کے سبھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ کمیونٹی میں رہتی ہیں تو کمیونٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ایشی تاندرسلی حتی آپ